اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں مومنین یہ اب الحارس کی مندر کشی آج دسم حرم الحرام اسی وقت اسی مقام پر اسی سرزمین پر آشور کے دن لا شاہ امام حسین علیہ السلام کی پامالی کا جب حکم دیا گیا تو اس وقت پاک بی بی سکینہ اسلام اللہ علیہ نے ایک تیلے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی آئینہ آئینہ اب الحارس اب الحارس تم کہاں ہو آؤ دیکھو کہ میرے بابا کا کوئی نہیں رہا آؤ دیکھو کہ میرے چچا عباس نہیں رہے آؤ دیکھو کہ میرے بابا کے نوجوان نہ رہے آؤ اور آ کر میرے بابا کی لاش کو پامالی سے بچا لو دیکھیں کس طرح اب الحارس اس سرزمین پر لا شاہ امام حسین علیہ السلام کی پامالی کو رکنے کے لیے یہاں پر آئے دیکھیں کہ کس طرح یہ آج کرتہ اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں مومنین کو کہ نواز رسول کو کس طرح لہو میں نہلایا گیا یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر یہ قیامت کے مناظر ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے یہ مندر کشی ہے اس وقت اب الحارس سر پیٹ پیٹ کر مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کیا ہوا تھا یہاں پر اس سرزمین پر دیکھیں کہ کس طرح اب الحارس لا شاہ امام حسین علیہ السلام پر آئے یہ سر امام حسین علیہ السلام کی مندر کشی کی جاری ہے یہاں پر کہ کس طرح یہاں پر نواز رسول کا سر تن سے جدا کیا گیا اللہ اکبر خدا لنت کرے ان ملونوں پر خدا لنت کرے جزید ملون پر اور اس کے ہر ساتھی پر خدا لنت کرے شمر پر خدا لنت کرے قربلا کے ظلم میں شامل ہر اس شخص پر جس نے نواز رسول اور اس کے اہل خانہ کو تقلیف پہنچائی یہ اللہ اکبر یہ جو اب الحارس ہے اس کی مکمل طریق تو میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے یہ وقت ایسا نہیں ہے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اب الحارس کیسے آئے تھے فی الحال آپ دیکھیں کہ یہاں پر کس طرح اب الحارس آئے کس طرح اب الحارس آئے میں اتنا بتا چلوں اب الحارس کے بارے میں جب امام حسین علیہ السلام نے اس کو آزاد کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا تھا اور اب الحارس نے کہا تھا دیکھا مولا میں نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے اپنے سے دور نہیں بھیجیں گے مولا نے آپ نے مجھے واپس بلا لیا مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں اب الحارس میں نے تمہیں واپس نہیں بلایا بس ایک سوال کروں تو تم جواب دوگے ہاں آقا پوچھیں کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی وقت میں تمہیں مشکل وقت میں بلاؤں تو کیا تم آؤگے مولا میں کیسے نہیں آؤں گا مولا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اچھا یہ بتاؤ اگر میری اولاد میں سے میرے بھائیوں میں سے کسی نے تمہیں بولایا میری مدد کے لئے تم آؤگے ہاں مولا میں ضرور آؤں گا اس وقت مدینہ سے روانہ کرنے سے پہلے اس شعر کو مولا الاسلام نے ایک بار پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر بلانے والا میں نہ ہوا میرے بیٹوں میں سے نہ کو ہوا اگر بلانے والوں میں سے میری چار سالہ بیٹی ہوئی تو کیا تم آؤگے اللہ اکبر یہ شعر اس وقت زارو کتار لونا شروع ہو گیا کہا مولا کہا آپ کی معصومہ کہا میں اور مولا آپ بتائیں نا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ آپ کی معصومہ مجھے بلائے گی امام حسین الاسلام نے فرمایا تھا بس مزید کچھ نہ پوچھو چلے جاؤ یاد رکھنا سان اکسٹھ ہجری جمعہ کا دن ہوگا کربلا کی سرزمین ہوگی میرا لاشا تن تنہا سرزمین کربلا بر پڑا ہوگا اور اس وقت میری معصومہ تمہیں آواز دے گی اس وقت دیر نہ کرنا کہ میری معصومہ کا کوئی نہ رہا ہوگا اللہ اکبر دیکھیں یہ ابو الحارس اس وقت کیا منظر کشی کر رہا ہے دکھا رہا ہے اٹھا اٹھا کے چھے ماہ کے لال کا لاشا اللہ اکبر اس وقت امام حسین الاسلام نے ابو الحارس سے کہا تھا کہ اس دن دیر نہ کرنا کہ سکینہ کا کوئی نہ بچا ہوگا سکینہ کا اکبر نہ ہوگا قاسم نہ ہوگا اس کے پاس اس کا چچا نہ ہوگا اس وقت اگر تمہیں میرے لیے میرے خاندان سے کوئی بھی بلائے تو دیر نہ کرنا دیکھیں اسی طرح جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابو الحارس آئے مولا امام حسین الاسلام کی لاش پر اور لاش کو پامالی سے بچایا تاریخ کہتی ہے کہ یہ شیر مولا امام حسین الاسلام کے لاشے کا چکر کاٹتے کاٹتے اس نے آخر میں اس طرح اپنے آپ کو گرایا لاشا امام حسین الاسلام کے پاس کے دوبارہ اٹھنا سکا اس شیر کی بہت بڑی کہانی ہے لیکن فیلحال یہ جو قیامت کا دن ہے قیامت کی اس وقت اثر ہے دیکھیں کہ مولا امام حسین الاسلام کے حرم میں کس طرح یہاں پر یہ ابو الحارس کی مندل کا شکی جاری ہے اللہ اکبر خدا لانت کرے یزید پر خدا لانت کرے شمر ملون پر اور ان کے ہر ایک ساتھی پر جس نے نواس رسول کو تقلیح پہنچائی اللہ اکبر اللہ اکبر وَا غُرْبَتَا وَا يَا مَوْلَا اللہ اکبر دیکھیں نواس اے رسول کے اُٹھا اُٹھا کے یہ دکھا رہے ہیں یہاں پر کہ کس طرح خون میں نہلایا گیا زہرہ قلال کو اللہ اکبر اب مزید بس آپ دیکھیں کہ میں مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا یہاں پر رشت بہت زیادہ ہے کہ اللہ اکبر اور ساتھ میں اللہ میں مولا عباس علیہ السلام بھی لیا گیا ہے دیکھیں یہ دونوں ہاتھ مولا عباس کے اُٹھا اُٹھا کے کٹے ہوئے بازو دکھا رہے ہیں کہ جن پر پاک بی بی زینب اسلام علیہ کو مان تھا وہ کس طرح غلم ہو گئے اور یہ صغیر کا جنازہ بھی اُٹھا اُٹھا کے یہاں پر دکھا رہے ہیں اللہ اکبر کیا بگاڑا تھا حسین ابن علی نے ان ملونوں کا اللہ اکبر چھے ماہ کے بچے پر بھی اتنا ظلم کیا گیا کہاں کا یہ انصاف ہے اللہ اکبر واہ غربتہ واہ غربتہ یہ تو کھینات کا دستور ہے کہ جنگ تو زندہ کے ساتھ کی جاتی ہے یہاں پر کربلا میں کتنا ظلم ہوا کتنا کتنی بے حرمتی ہوئی لاشوں کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں تو